میں آپ کو آپ کے اپنے چینل اکسا شویق پر خوش آمدید کہتی ہوں ویلکم ٹو مائی چینل اور تھینکس کہ آپ نے یہ ویڈیو کو اوپن کیا لائک کیا اور جائم کو سبسکرائب کیا چلیں آپ ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آرہا ہے وہ ہے اڈوبی فوٹو شوپ یعنی کہ آپ نے سکرین پر اس کا نام پڑھ لیا ہوگا یہ ہے اڈوبی فوٹو شوپ جس کے بارے میں میں آج بتاؤں گی کہ ہم کیسے اڈوبی فوٹو شوپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پکچرز کے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتے تو یہ ہم سیکھیں گے کہ اڈوبی فوٹو شوپ کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں لیٹس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اڈوبی فوٹو شوپ کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اڈوبی فوٹو شوپ ایک بیسٹ سوفٹویر کہلے اڈیٹر ہے کہ ہم اپنی پکچرز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی افیکٹس دے سکتے ہیں ہم اپنی پکچرز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں پکچرز لے لیں کوئی اور چیز لے لیں ہم ان کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں تو لیٹس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ یہ سامنے سکرین پر اڈوبی فوٹو شوپ کا فرسٹ پیج ہے یعنی کہ ہم جیسے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں اڈوبی فوٹو شوپ کو تو وہ اس طرح سے اوپن ہونے کے بعد اس طرح سے سکرین پر آ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گے یہ ہمارے پاس کچھ ٹول بارز ٹول بارز اگر ہم یہ ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم ان کو کیسے نکالیں چلیں ہم لیٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے وینڈو میں جانا ہے وینڈو میں جانے کے بعد میں نے اپنی سکرین پر بلکل کلئر کر دیا اگر میں یہ سب بھی ختم کر دوں تو یہ بھی میں کر دوں گی لیکن پہلے میں آپ کو سٹارٹ کر دی جاؤں بتاتی جاؤں ان کو ختم کرنے کے لئے کینسل مجھے ان سب کو کرنا ہوگا کینسل اور میں آپ کو لانے کا طریقہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو بلکل ٹینشن نہیں لینی جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں لیٹس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سامنے اپشن کا اپشن ہے میں اپشن کو اپشن کو کینسل کر دوں گی تو ہمارے سکرین بلکل کلئر ہو جائے گی صاف ہو جائے گی اب مجھے اس پر چیزیں لے کر آنی ہے وہ ہمیں کیسے لے کر آنے ہوں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو بتاتی چلوں ہم کلرز کو آن کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کلرز آگے نیکسٹ ہم اپنے سویچز کو آن کر لیتے ہیں وہ یہاں سے ہم کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم کچھ بھی ایسٹیڈس بار ہے یہ برشی سپی کر ہم چاہیں لیئرز ہم چلیں آن کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم سب کچھ آن کر سکتے ہیں یہ ہم نے اپنے ایکشنز کو بھی سامنے لی آئے اب میں بتاتی چلوں ہم اس کا کلرز کر لیتے ہیں سوچ اس کے علاوہ ہمارے سامنے سیکرین ویسے ہی آگئی جیسے ہی ہم نے اپن کی تھی سٹارٹ کی تھی اس طرح سے اب ہم نے بات کر دیئے کہ ہم نے ادھر فائل کو اپنی انپورٹ کیسے کرنا ہے ہم نے اپنی پکچر کو ادھر لے کر کیسے آنا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں پکچرز کے پہلے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کیا آن کر سکتے ہیں ادھر یہ ہمارے پاس نیو کا اپشن آ رہا ہے کنٹرول این اس کی شورٹ کی اگر ہم اس کو کلک کریں تو یہ ہمارے سامنے سے میں آپ کو کھل کر دیتی ہوں کیا کھلے گا یہ اکے میں کرتی ہوں یہ اس طرح سے ہمارے سامنے ایک پیج کھل گیا ہے اس پیج کو اگر میں شورٹ کی ایف پریس کرتی ہوں یعنی کہ ایف جس کا مطلب ہوتا ہے فالس ایف سے فالس بنستا ہے میں وہ ایف یوز کر رہی ہوں تو میں ایف دوباؤں گی تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا میں دوبارہ ایف دوباؤں گی تو اس طرح سے آپ کے سامنے پیج آئے گا آپ کو اس طرح پیج اپنے کسی بھی طرح سے لے کر آ سکتے ہیں میں دوبارہ ایف کلک کرتی ہوں اور میں اس کو بیک پر لے آتی ہوں جو مجھے چاہیے ہوگا اگر مجھ اس کو کینسل کرنا ہے میں اس قدر سے کینسل کر دوں گی لیکن میں آپ کے سامنے بتاتی چلوں کہ نیو کے بعد ہم کیسے یہ فائلز کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے کسٹم کا آپشن آ رہا ہے یہاں سے ہم کوئی سابی پیج لیٹر پیٹ کوئی سابی چیز کچھ سے چوز کر سکتے ہیں اگر مجھے یہ والا پیج اپن کرنا ہے تو میں ادھر لکھ کر اس کو یہ کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیج کے کچھ اور پیج نظر آ رہا ہے ہمیں اس کو کرنا ہے کینسل اس طرح سے نیو میں جا کر ہم اپنے پیج کا کوئی سابی سائز کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت سانی ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیج کا کلر آئے تو وہ ایسا ہلکا سا کلر آپ کو نظر آئے گا اس طرح سے اگر وائٹ چاہتے ہیں تو وہ وائٹ پہ ہم کلک کریں گے اور یہ اس طرح سے وائٹ پہ اور اگر آپ ٹرانسپیرنٹ چاہتے ہیں میں کو ٹرانسپیرنٹ بیو کر کر دکھا دیتی ہوں یہ ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ آگے یعنی کہ پینجی فائل جیسے کہتے ہیں اس طرح سے ہم کوئی سی بھی چیز کو اون کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ ہم اپنے پیجز کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور کیسے ان کا کسٹم سائز اور اس کے علاوہ اپنی چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ چیزوں کو ملٹیپلائے تھری کریں اور یہ وائٹ پہ کر دیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے اس طرح سے ملٹ پہ ہوگا اس طرح سے ہم اپنے پیجز کو کسی بھی سائز میں اوپن کر سکتے ہیں امید ہے آپ نے بہت ہی اچھے طرح سے اپنے ٹولز کو لے کر آنا انہیں ہائٹ کرنا ان کو سب سیکھ لیا ہوگا کیونکہ ہمیں شروع سے یہ چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیکھنا ہے تو وہ ہی بہتر ہے تب ہی ہم اچھے طرح سے آگے سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ تو ہم لیا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں اب اگلی چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پکچرز کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں اب اس کو آپ یہاں سے آپ کو سیمبل سکتا تھی کہ یہاں پر اپنے سکرین پر ماؤس لاکس پر ڈبل کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک سکرین اوپن ہو جائے گی اس سکرین میں آپ جا کر اپنے بھی کچھ کے ہمیں یہ اس طرح سے ہمارے سامنے پچھن اوکی اوکی ہے اس طرح سے اگل ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں میں اس کو کینسل کر دوں گی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی اور میں اگر چیز لے آؤں یہ بوائی ہے کہ میں لے آؤں آپ کے سامنے تو اس طرح سے میں یہ بوائی لے کر آئی ہوں تو اس طرح سے ہم اپنی پکچرز کو اوپن کر سکتے ہیں اچھیک ہے اس کو یہ اگر ہم کینسل کر دیں تو ہماری پکچر جو ہے بلکل وہ ختم ہو جائے گی اور ہم اس کو نہیں کر دیں یہ جب آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے اس کو میں کینسل کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں میرا ماوس یہاں پر ہے اور میں یہ کیسے لے کر آئی ہوں یہ لانے کا طریقہ ایک آپ کے کیبورڈ سے ایک شورٹری ہے اس کی کنٹرول بلس آپ نے اینڈ دوبانا ہے تو آپ کے اس طرح سے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی نیکسٹ اگر ہم کچھ اور کرنا چاہیں کہ ہم اپنی پکچرز کو یہاں کیسے لے کر آئے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلتی ہوں یہ میرے پاس میں یہاں سے ایک اپنی دیکھ ٹوک میں جاؤں گی یعنی کہ اپنی پوفائلز میں جہاں پر میری ویڈیوز وغیرہ ہیں میں ادھر جاؤں گی اور میں یہاں سے اپنی کوئی سے بھی پکچر لے کر آتی ہوں اس پکچرز کو میں آپ کو لانے کا طریقہ بتاتی چاہتی ہوں کہ ہم اپنی یہ پکچرز کو کیسے لے سکتی ہیں اب میں ہر کوئی ویڈیو ہے ہماری مجھے اس کیلئے چاہیے ہوں کہ پکچرز چلے میں اس پکچرز کو لے لیتی ہوں اس کو ہمیں ایک ڈبل کلک کرنے کے بعد لے کر آنایا اڈو måsteب کو اپی پکچرز کیمی اب مجھے پکچر کو ڈبلکیٹ کرنا ہے اگر میں اس کو چاہتے ہیں ڈبل پکچر آئے مجھے یہ جو آپ نیلی رائن دیکھ رہے ہیں مجھے ادھر لاکر اس کو ڈبلکیٹ کر دینا ہے اب مجھے ڈبلکیٹ پر کچھ نام رکھنا چاہتے ہیں ہم رکھ سکتے ہیں نہیں تو اکی کر دیں گے تو اس طرح سے اوکی کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس دو پکچر آگئے ہیں یعنی کہ ہم اس کا کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی پکچر کو ڈبلکیٹ کر سکتے ہیں جس کو کر دینا ہے کینسل اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو چینج سیف کرنا چاہتے ہیں میں کہوں گی نو مجھے نہیں سیف کرنا اس کو اب میں آپ کو نکسٹو آ دیتی ہوں کہ ہم ایمیج کا سائز کیسے چینج کر سکتے ہیں ایمیج کا سائز آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر یہ نائنٹین ٹونٹی ہے تو آپ ادھر لکھیں یہ اس طرح سے ایمیج کا سائز اگر ہم نائن ایٹی چینج کر دیں اور نائن ایٹی کر دیں تو میں آپ کو دکھاتے جاتی ہوں کہ ہماری پکچر کیسے اوپن ہوگی یہ ہماری پکچر کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے آ گیا اب میں ایمیج سائز پر دوبارہ جاتی ہوں اور میں یہاں سے یہ اپشن اٹھا دیتی ہوں یہ کنسٹرین پروپرٹی پروپرشنز میں اس کو اٹھا دیتی ہوں میں اس کو اکی کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پکچر کیسے آئی ویسی کی ویسی رہ گئی لیکن اگر میں ادھر دوبارہ سے اس کو کلک کروں اور ایمیج سائز پر کلک کروں اس کے بعد میں نائن ایٹی کی وجہ میں لگا دوں سیون ایٹی سیون ایٹی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ذرا کلک کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں ہماری پکچر کو کیا ہوا ہم نے کنسٹرین پروپرشنز کا جو اپشن تھا یہاں پر یہ کنسٹرین پروپرشنز اس کو میں نے اکی نہیں کیا تو ہماری پکچر جو ہے یعنی کہ یہ تھوڑی چی شورٹ سی ہو گئی ہے لیکن اگر میں اس پر کلک کر کے رکھوں تو اب آپ دیکھیں ہماری پکچر کیسی ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنی ایمیج کا سائز بدل سکتے ہیں آپ کو جتنا چاہیے مجھے اس کی چاہیے 2200 اکی کر دیتی ہوں تو یہ اس طرح سے میریج کے سامنے سائز آ جائے گا لیکن میں اس کو کر دیتی ہوں ڈلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو سمجھے آپ دوبارہ لے کر آتے ہوں یہ ہمارے سامنے قتم ہو گیا میں اس پر ڈربل ڈریک کرتی ہوں ڈربل سلیک کرنے کے بعد میں ادھر سے کوئی سی بھی اپنی کی والی پکچر لے کر جا سکتی ہوں میں نے جس طرح سے کوئی سی بھی پکچر لی ہے میں اس کو بہت یسانی کے ساتھ لے سکتی ہوں اس کا مثلا یہی ہے کہ میں ہمیں یہ ونی والی لے کر آتی ہوں یہ اس طرح سے ہماری پکچر اوپن ہو گئی چیک ہے ہم اپنی پکچر کسی بھی طرح سے لے کر آ سکتے ہیں دوسری چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پکچر کو کیسے کروپ یعنی کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے جو سائز ہے اس کو ہم یہاں سے لے کر آ سکتے ہیں اور یہ ہم یہاں پر سلیکشن بار پر ہماری لائن ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پکچر کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو سکھاتے جاؤں کہ یہ جو ٹولز پا رہا ہے ہم اس کو کہیں بھی کلک کروں گے جس بٹن پر کلک کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ وہاں سے بدلتے جائے گی اس طرح سے ان کی مطابق ان پکچرز کے مطابق ان کی یہ سیٹنگ آتے جائے گی امید ہے آپ نے پکچر کو ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو زوم کا اپشن ہے اس پر اگر ہم کلک کریں یہ پلس کا اپشن ہے یہ مائنس کا اپشن ہے اگر پلس پر کلک کروں تو میں آپ کے سامنے دکھا سکتی ہوں آپ کو اس طرح سے یہ آپ کا زوم ہوتا جائے گا لیکن اگر ہم مائنس پر لے آئیں تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے مائنس ہو گیا اور ہماری جو صورتحالتی وہ بلکل ویسے ہی آگئی اب میں آپ کو ایک اور زوم کا طریقہ بتاتی ہوں وہ شورٹ کی یوز کرنی ہے شورٹ کی یوز کرنے کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو کنٹرول پلس کرنا ہے کنٹرول پلس یعنی کہ جو بیک سپیس کے ساتھ ہمارا کی بورڈ پر اپشن ہوتا ہے پلس کا اور آپ پلس کے ساتھ کنٹرول ضرور دبائیں گے آپ کو پریس کرنا ہے کنٹرول پلس پریس کیا کرنا ہے ہمیں کنٹرول جمع یعنی کہ پلس کو ہم جمع کہتے ہیں اور اگر آپ کو زوم کرنا ہے اس کو کم کرنا ہے واپس اپنے صورتی آپ پر لے کر آنا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کنٹرول مائنس جو کہ بلس کے نشان کے ساتھ ہے کنٹرول مائنس اس طرح سے کرنے کے بعد آپ کی پکچر بلکل آپ کی صورتی حال میں ویسی ہی واپس آ جائے گی کیا کرنا ہے کنٹرول بلس کنٹرول مائنس اس طرح سے ہمیں یہ سب یوز کرنا ہے امید ہے آپ کو انڈو کرنے کی یعنی کہ اس کو بلس زوم کرنے کے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی پکچر کو زوم بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ اور زوم ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک سپیس بار کا اپشن ہے آپ اس کو کہیں بھی اپنی پکچر پر یوز کرتے ہوئے اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کا استعمال اب تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ پکچر زوم آؤٹ پہ ہوگی یعنی کہ زوم فل زوم ہوگی اس طرح سے میں اس پر کلک کرتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کون سا حصہ یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ویسے اگر آپ کے پکچر زوم ان پر ہے تو اس کا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ ابھی بھی ہماری پکچر پوری نہیں ہوئی ہم اس کو کرتے ہیں اب یہ نہیں ہل رہا اس طرح سے زوم آؤٹ اور زوم ان کی استعمال پر یہ جو ہینڈ سپیس کا یہ دیکھیں یہ جو یہ بٹن ہے ہینڈ ٹول اس کی شوٹ کی ایچ ہے جو کہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو نیوز کر سکتے ہیں اچھا تو ہم نے اس کو زوم آؤٹ زوم ان کا طریقہ سکھ لیا امپورٹ کرنے کا طریقہ سکھ لیا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اس کو سید کیسے کریں گے آگے بھی ہم بہت کام کریں گے ڈبی فوٹو شوپ کے بارے میں لیکن پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ چیزیں جو ہم سیکھتے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیف میں اس کو سیف کرنے کے لیے سیف اور ویب میں جاؤں گی اگر میں سیف اور ویب میں جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ایک سام کے سامنے ایک لک آئے گی وہ اس طرح سے لک آئے گی کہ آپ جو پکچر ہے اس کو کیسے سیف کرنا چاہتے ہیں یہ ہینڈی ٹول میں جا کر آپ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو زوم مائنس کر سکتے ہیں کنٹرول مائنس کر کے اس کی اپنی کوالٹی پر پر چل جائے گی اس طرح سے اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک یہ بھی اپشن ہے کہ آپ اپنی پکچر کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے نام سے بھی اگر چینج کرنا چاہیں تو آپ یہ ففٹی پر رکھیں گے تو اس طرح سے ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنی یہ جو زوم آؤٹ اور زوم ان کا اپشن ہنڈرڈ پر بہت ہی زیادہ ہنڈرڈ ہوگی ہے تو میں اس کو مائنس کر دیتی ہوں تو اس طرح سے اس کے بعد ہم سے وہ اپشن پوچھتا ہے کہ آپ کو کس میں سیف کرنا ہے گف میں اگر ہم سیف کریں گے تو گف کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک جیسے ایک اینیمیشن سی ہوگی ایک کوئی حرکت دینے والی چیز یعنی کہ ویڈیو جیسے چل رہی ہے بہت ہی شورٹ ٹائم کی ریتی روپ پر ایکسر ویڈیوز ہوتی ہیں تو جے پیکگ اگر ہم سیف کریں گے تو یہی پیکچر سیف کرنے کا صحیح اور پی اینجی کر ہم سیف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکگرانڈ رموو ہو جائے گا یعنی کہ جس پیکچر میں بیکگرانڈ نہ ہو وہ پی اینجی میں سیف ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں جے پیکگ میں سیف کر لینا ہے اور اگر میں اس کو یہاں سے سیف کا اپشن کروں تو اس طرح سے مجھ سے پوچھے کہ اسی جگہ پر سیف کرنا ہے ہمیں کہوں گے جی ہاں تو یہاں سے وہ سیف ہو جائے گی وہ غیرہ ہے کہ اب مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے اس جگہ پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ریپلیس کر لوں جی کر لیں تو یہ میں نے اس کو ریپلیس کیا تو اس طرح سے ہم نے اپنی پیکچر کو سیف کر لیا اور اگر میں اس کو سیف کروں یہاں پہ سیف کا اپشن ہے تو یہ اسی جگہ پر جائے گی جہاں پر میری پیکچر سیف ہوتی ہے اور سیف ایس یہی کہ بگر میں اس کا نام چینج کرنا چاہوں تو میں اس کا نام چینج کر سکتی ہوں اس طرح سے ہم اپنی پیکچر کو آسانی کے ساتھ سیف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ہو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور لائک مائی ویڈیو اللہ حافظ